اسلام علیکم کالا پجاری ایپیسوڈ سیکس عظیم خان سچ مجھ شیطان کا دوسرا اکس تھا اس نے میری آنکھوں میں شاید آنسوں کی نمی دیکھ لی تھی دوسرے لمحے اس کی آواز ابری حماد میں نے چونکر کہا ہوں رو رہے ہو ہاں کیوں اپنی تقدیر پر خیاریت خیاریت پوچھ رہا ہے اب نہ جانے کتنا فاصلہ پیدل تیہ کرنا پڑے گا میں نے بات بناتے ہوئے کہا در رہے ہو دوست عظیم خان نے شاطرانہ لہجے میں کہا کیا مطلب مطلب میں نہیں بتاؤں گا وہ تمہیں ہی بتانا ہوگا عظیم خان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تیری کیفیت بھی بہت عجیب ہے عظیم خان کیوں بس جب ہماکتوں کے مونڈ میں ہوتا ہے تو ایک سے ایک آلہ پائی کی ہماکت کرتا ہے لیکن حماد اپنی فطرت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو مطلب تمہارے اندر ایک خاص خوبی ہے اگر میں کوئی کام ٹھیک کر لیتا ہوں تو تم تعریفوں کے پل باندیتے ہو اور کہیں چھوٹی سی غلطی بھی ہو گئی تو بس عظیم خان تم یہ ہو تم وہ ہو اول تو یار ہم اس منحوس چکر میں پڑھ کر اپنی زندگی کے نا جانے کتنے سال کھو بیٹھی ہیں اب یوں لگتا ہے جیسے اس وادی شاکال گومنی میں پیدا ہوئے اور اس میں مر جائیں گے یقین کر بعض اوقات تو کلیجہ موں کو آتا ہے اور یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک چھوٹی سی غلطی کی کتنی بڑی سزا ملتی ہے یہ تو آسمانوں کی تاریخ ہے دوست زمین پر اگر دہرہ دی جائے تو تاجب کی کیا بات ہے مثلا ایک چھوٹی سی غلطی ہی نے شیطان کو شیطان بنا دیا ورنہ کیا عیش ہوں گے اس کے لیکن بس آ گیا پہلے ہی جال میں مجھے ہسی آ گئی میں نے کہا تو مذہبی باتیں بھی کر سکتا ہے خیر ایسا نہ کہو مذہب سے دور تو نہیں ہوا ہوں میں میں خاموش ہو گیا میرے ذہن میں بڑا تجسس تھا اور میں بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی عورت ہے یا نہیں طویل فاصلہ تھے کرتے ہوئے ہم لوگوں کو لطف آ گیا پھر کچھ دیر کے بعد چھپتے چھپاتے خانکہ پہنچ گئے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس پر اسرار خانکہ میں داخل ہو گئے خانکہ میں گہرہ سناٹا چھائے ہوا تھا اور کس انسان کا بتا نہیں تھا اب تو ہمیں اور بھی حیرت ہوئی میں نے اور عظیم خان نے خانکہ کا چپا چپا چھان مارا لیکن پور اسرار اور ایویران خانکہ میں واقعی کوئی موجود نہیں تھا میں نے دانت پیستے ہوئے عظیم خان کو دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بولا خدا کی قسم اب تو میرے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس بہت کچھ ہے میں نے بدستور جھلاتے ہوئے انداز میں کہا اور عظیم خان ہسنے لگا پھر بولا تمہارا کیا خیال ہے وہ یہاں سے بھاگ گئی میرا کوئی خیال نہیں ہے صرف ایک خیال ہے جس کی تکمیل تجھے کرنی ہے ہاں بولو بولو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کچھ کہو گے وہ کروں گا یار بس کیا بتاؤں یہ اپنی دنیا تو تھی ہی شاتن اور چالبازوں کی دنیا لیکن ان پورسرار وادیوں میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے جن کی تاریخ کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں خیر تم کہو میں اپنی سماکت کا کیا کفارہ دا کر سکتا ہوں جاؤ دونوں گھوڑے لے کر آؤ ارے باپرے مر گیا عظیم خان کراہتا ہوا بولا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں واپس ان گھوڑوں تک جاؤں اور انہیں لے کر آؤں گا تو اس خیال کو دل سے نکال دو میں کبھی ایسا نہیں کروں گا اگر تم نے اس خان کا میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو میں اس کی مخالف سے متختیار کروں گا اور گھوڑے وہیں چھوڑ دیے جائیں گے نہیں پیارے بھائی نہیں میں وقت سے پہلے مرنا نہیں چاہتا لیکن ایک بات میں بھی کہہ دیتا ہوں تمہاری شرط مان رہا ہوں جاتا ہوں اور گھوڑے لے کر آتا ہوں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس خان کا میں میں ذرا لمبا قیام کروں گا میرے اندر اب ان پہاڑوں اور جنگلوں میں بھٹکنے کی طاقت نہیں ہے چولے میں جاؤ مجھے کوئی دلسس بھی نہیں میں نے جواب دیا اور عظیم خان مو بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا یہ سزا اس کے لئے بہت بہتر تھی پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے سوچا کہ بات تو واقعی ٹھیک ہے وہ بوڑھی عورت بقول عظیم خان کے جوان لڑکی بے شک نہیں تھی اگر تھی تو کہاں گئی اچانک مجھے اس جھیل کا خیال آیا جو یہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھی اور میں نے دل میں سوچا ممکن ہے بوڑھی جھیل کے پاس ہو چنانچہ میں باہر نکلایا اور عظیم خان کے بارے میں تو مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ ایک بار اتنا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اسے دوبارہ فوراں ہی اتنا فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا وہ بہت دیر میں آئے گا یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ جلدی واپس آ جائے لیکن اس دوران میں جھیل کا جائزہ لے سکتا تھا خوبصورت اور حسین جھیل دور تک پھیلی ہوئی تھی اس کے کنارے درختوں سے بھرے تھے اور ان درختوں پر پھول لگے ہوئے تھے اچانک ہی نا جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس پرسرار جھیل کا یہ حصہ بھی خاصا پرسرار ہو جھیل کا یہ دلکش منظر بے حد حسین تھا ابھی دور دور تک عظیم خان کا کوئی پتہ نہیں تھا کافی دیر تک جھیل کے پاس رہا اور کچھ پھلوں کو سمیٹ کر میں واپس خانکہ میں آ گیا اب اتنی بدخلاقی تو نہیں کر سکتا تھا کہ عظیم خان کے بغیر پھلوں کو کھانا شروع کر دیتا پھلوں کو ایک جگہ رکھ کر میں نے سوچا کہ ایک بار پھر ذرا خانکہ کا جائزہ لے لیا جائے اور اس بار میں اس کا جائزہ بڑی گہری نگاہوں سے لیتا رہا پھر اچانک ہی میری نگاہ ایک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا یہ دو رائفلیں تھی جو میں نے اس سے زخمی لڑکی کو دی تھی اور وہ انہیں بے ساکیاں بنا کر گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر ہوا ہو گئی میں نے سو فیصدی پہچان لیا یہ وہی رائفلیں تھی میرے خدا میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا وہ لڑکی تھی یا چلاوا پھر ان رائفلوں کی یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے لاکھ کوشش کے باوجود میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا عظیم خان واپس آ گیا جس حال میں واپس آئے اسے دیکھ کر مجھے ہسی آ رہی تھی ایک گھوڑے کی پشت پر اندھا لیٹا ہوا تھا دوسرا گھوڑا اس کے ساتھ چلا رہا تھا رفتار اتنی سست کہ گھوڑے پر بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر انسان تھکا ہوا نہ ہو قریب آنے کے بعد وہ گھوڑے سے نیچے اترا میں نے اس کی قریب پہنچ کر کہا کیا مر گئے مرنے کی کوشش کر رہا ہوں کامیابی کتنی دیر میں حاصل ہو جائے گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے گھوڑے کی پیٹھ پر مرو گے یا نیچے آ کر مرنا تو نیچے آ کر چاہتا ہوں مگر اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ابھی ایک منٹ میں نے اچانک ہی گھوڑے کے موں پر ایک تھپڑ رسید کر دیا تھپڑ رسید کرنا تھا کہ گھوڑا دونوں پینوں پر کھڑا ہو گیا اور عظیم خان بڑی اتمنان سے نیچے آ رہا البتہ گھوڑے نے دولتی ماری اور اس سے عظیم خان بچ گیا پھر وہ پھرتی سے کھڑا ہو گیا اور مجھے گھورنے لگا یہ کیا حرکت تھی گھوڑے سے اتارنے کا ایک آسان نسخہ میں نے جواب دیا اور عظیم خان گردن ہلانے لگا بولا نہیں مروں گا کیا مطلب کہانہ نہیں مروں گا ایسے نہیں مروں گا تم اگر چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو تم خود سوچو کہ تم اکل سے پیدر ہو اور ہم ماضی میں سفر کر رہی ہیں ہاں کر رہی ہیں تو کیا میں ماضی میں مر جاؤں گا اس نے کہا اور میں چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا پھر میرے حلق سے ایک کہہ کہاں نکل گیا یار عظیم خان تو بہت چالاک ہے اور تم انتہائی احمق اچھا بکواس بند کرو چلو گھوڑا بندو یہ کام بھی میں کروں تو اور کیا میں کروں گا دیکھو پہلے کام کی تو تم نے مجھے سزا دی تھی ہاں تو پھر اب میں وہ سزا پوری کر چکا ہوں یہ آخری کام ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہوتا ہے نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے چھوڑ دو کھلے گھوڑے میں نے کہا اور عظیم خان غسیلے انداز میں گھورنے لگا پھر بولا خدا کی قسم کھاتا ہوں گھوڑے نہیں باندھوں گا یہ بھاگ ہی کیوں نہ جائیں میرا کیا ہے میں راہ بے حق بن کر اس خانکہ میں بیٹھ جاؤں گا اور تم مجھے نہیں لے جا سکو گے میں نے گھوڑوں کو باندھا اور ہم دونوں اندر آ گئے عظیم خان نے پھلوں کے امبار دیکھے تو خوش ہو کر ان پر چھپٹا اور تھنڈی زمین پر لیٹ کر پھل کھانے لگا پھر بولا زندگی میں یہ لطف بھی حاصل ہو گیا کبھی خواب میں بھی تم نے سوچا تھا ویسے بات وہی ہے لطف ہے مزا رہا ہے ویسے ایک بات بتاؤں میں نے تو اچانک ہی سوچا تھا سمجھ میں آتی ہے اور سچی لگتی ہے کونسی بات ہم ماضی میں مر نہیں سکتے ایک نیا تصور ایک نیا خیال اور میں خود بھی اس بارے میں سوچ رہا تھا واقعی اگر ہم وادی شاکال گومنی میں سفر کر رہے ہیں تو موت تو ہمیں مستقبل میں آئے گی یعنی اس وقت جب ہم اپنا عمل تیہ کر رہے ہوں یہاں تو صرف ایک دیدہ ور کی حیثیت ہے اور تھوڑے سے باعمل بھی ہیں عظیم خان پھل کھاتا رہا اور میں سوچتا رہا پھر میں نے کہا عظیم بھائی ایک عجیب بات بتاؤں تمہیں یہاں ساری باتیں ہی عجیب ہیں اور کوئی عجیب بات ہے تو وہ بھی بتا دو ایک گوشے میں مجھے وہ بندوکیں مل گئی ہیں کونسی بندوکیں وہی جو زخمی لڑکی نے لی تھی کیا عظیم خان اچھل کر بیٹھ گیا ہاں اوہ میرے خدا کیوں کیا ہوا ایک بات میں بھی تمہیں بتاؤں چلو تم بھی بتا دو میں کب منع کر رہا ہوں وہ زخمی لڑکی جو ہمیں ملی تھی نا ہاں اس کے دہنے ہاتھ پر ایک دل تھا اور میں سچ بتاؤں اس بوڑھی عورت پر مجھے شبہ ہوا تھا کہ وہ بوڑھی عورت نہیں ہے وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر ہوا تھا مطلب مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت اور نوجوان تھے اس نے اپنا پورا روپ بدل لیا تھا لیکن ہاتھوں پر تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پر ایک دل بھی تھا ناممکن ہے اب تم جو کچھ بھی کہلو یا کچھ اور کہلو لیکن میں اپنی بات سچ کہہ رہا ہوں مگر وہ تو زخمی تھا کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ زخمی نہ ہو ویسے تمہیں ایک بات یاد ہے کیا جب وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے مر گئی ہو تو ہم نے اسے گولی مارنے کا فیصلہ کیا تھا ہاں اور اس کے لئے تیار بھی ہو گئے تھے بلکل اور وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی ہاں جس طرح وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اس سے کیا تم یہ اندازہ لگا سکتی ہو کہ وہ زخمی تھی میں نے اتنا گوھر نہیں کیا مگر میں نے گوھر کیا ہے تمہارا مطلب ہے وہ زخمی نہیں تھی بلکل یہی میرا مطلب ہے اور یہ مطلب ہے تمہارا کہ یہ وہی لڑکی تھی سو فیصدی خیر سو فیصدی تو مت کہو کمینے آدمی میں نے تمہارے پھل نہیں کھائے اور تم مجھے پوچھے بغیر پھل کھاتے جا رہے ہو ارے کیا واقعی عظیم خان نے شرمندگی سے کہا اور اس کے بعد ہم پھل کھاتے رہے پیٹوں میں وزن پہنچا تو بدن ڈھلنے لگے اور ہم خانکہ کی تھنڈی زمین پر لٹ گئے واقعی یہ زمین اس وقت پر لطف بستر محسوس ہو رہی تھی اور نہ جانے کب پر لطف بستر پر ہمیں نیند آگئی گہری اور پرسکون نیند پھر ہم سوتے رہے وقت گزرتا رہا جب جا گئے تو رات ہو گئی تھی خانکہ میں اس طرح مکمل اندھیرہ چھائے ہوا تھا اور ایک پرسرار ماحول محسوس ہو رہا تھا طبیعت پر ایک عجیب سا بوجھ سوار تھا پھل موجود تھے پیٹ تو بھرا جا سکتا تھا اس کے علاوہ جھیل کے قربہ جوار میں پھیلے ہوئے جنگل میں جانور بھی مل سکتے تھے لیکن رات اتنی ہو گئی تھی کہ اب شکار کا موڑ نہیں تھا اچانک یعظیم خان نے کہا حماد ہاں چلو جھیل پر نہائیں گے میرا دل بھی یہی جا رہا ہے پسینے اور تھکن نے بدن بوجل کر دیا ہے نہانے کے بعد طبیعت خوشگوار ہو جائے گی چلو ہم نے باہر نکل کر گھوڑوں کو دیکھا اور پھر ان کی لگامیں کھول دیں یہ سوچ کر کہ وہ بھی چر لیں گے وفادار جانور مالکوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے اس لئے ہمیں اس بات کی امید تھی کہ گھوڑے ہمیں چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں بلکہ اپنی خوراک لے کر واپس یہی آ جائیں گے گھوڑے ہماری امید کے مطابق تھوڑے سے آگے گئے اور جنگل کی گھاس چرنے لگے جبکہ ہم دونوں درختوں کے پاس بیٹھ گئے اور وہاں اپنے لباس اتارنے لگے لیکن ابھی ٹھیک طریقے سے لباس اتارے بھی نہیں تھے کہ ہمیں گنگنانے کی آواز سنائی دی یہ کسی لڑکی کے گنگنانے کی آواز تھی ہم دونوں چونگ کر ایک دم سنبھل گئی اور پھر ہم نے جھانگ کر جھیل کی طرف دیکھا ستاروں کی مدھم روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی بے شک چاند نہیں نکلا تھا لیکن ستاروں کی روشنی میں ہم دور دور تک منظر دیکھ سکتے تھے اور ہمیں جھیل میں ایک شولہ سا لپکتہ نظر آیا یہ وہی حسین لڑکی تھی جو اب جھیل میں نہا رہی تھی اس کا راہ باؤں کا لباس جھیل کے کنارے رکھا ہوا تھا اچانک عظیم خان نے کہا دیکھا تم نے یہ بڑی شاتر لڑکی ہے کیا خیال ہے ہم بھی اس کے ساتھ شترنج کھیلیں کیسے میں اس کے کپڑے اٹھا کر لاتا ہوں نہیں عظیم خان یہ غیر اخلاق کی حرکت ہے اوہ میرے پیارے بھائی صاحب یہ تم اچانک کیسے ہو گئے ہم ماضی میں سفر کر رہی ہیں جبکہ ہمارا اخلاق حال میں بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ مستقبل میں خراب ہوا تھا ماضی میں اس اخلاق کو خراب نہیں کرنا چاہیے عظیم خان نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ہسی آگئی پھر میں نے کہا تو پھر بس دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے دیکھنا بعد اخلاق نہیں عظیم خان مجھے گھر کر بولا گدے تو وہاں جائے گا تو اس کا لباس اٹھائے گا تو کیا وہ تجھے دیکھنے ہی لے گی اور پھر ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا شئے جو کچھ ہے خدا کی قسم لا جواب ہے عظیم خان نے گنگوناتے ہوئے کہا دوسری جانب لڑکی کی گنگوناہٹ سنائی دے رہی تھی نہ جانے کیوں مجھ پر اخلاقیات کا بھوت سوار ہو گیا اور میں اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا پھر میں نے اسے مخاطب کیا عظیم خان بولو تیرا اخلاق کچھ زیادہ خراب تو نہیں ہو گیا کیوں ہم نے ہر طرح کے جرائم کیے لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کی اس سے پہلے ہم کیسی ایسی کیفیت کا شکار بھی تو نہیں ہوئے پھر بھی انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے تو میں کیا کر رہا ہوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی ہو آنکھیں بند کر لوں بلکل یہ ممکن نہیں کیوں اس لیے کہ پہلے اس نے ہمیں بے وکوف بنانے کی کوشش کی ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گی تو میں اسے ناکام ہی تو کر رہا ہوں وہ بولا اور مجھے ہسی آگئی میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا عظیم خان تو واقعی بہت بدل گیا ہے یار کیا کروں اب کوئی نہ کوئی تو مرکزے نگاہ ہو کیا یہ واقعی پوری سرار نہیں ہے یہ لڑکی ہاں ویسے تو عظیم خان تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ لڑکی ہو سکتی ہے جیسے ہم نے سہارا دیکھ کر گھوڑے پر بٹھایا تھا اور اس کی بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئی کچھ نہیں کہا جا سکتا شکل و صورت سے تو وہ نہیں لگتی لیکن بڑی شاتر اور چالاک ہے مجھے پہلے ہی اس پر شباہ ہو گیا تھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا لڑکی کی گنگنہ ہٹیں اب بھی سنائی دے رہی تھی پھر جب وہ جھیل سے باہر نکلی تو میں نے عظیم خان کو گریبان سے پکڑ کر آگے کھینچ لیا اس سے زیادہ بد اخلاقی کی اجازت میں اسے نہیں دے سکتا تھا چنانچہ ہم دونوں وہاں سے تھوڑی دور آ گئے تاکہ لڑکی لباس بدل لے یہ فیصلہ ہم نے دل میں کر لیا تھا کہ لباس پہننے کے بعد جب وہ یہاں سے جانے کی کوشش کرے گی تو ہم اسے مخاطب کریں گے اور اسے کہیں گے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہم نے اتنا وقت صرف جتنے وقت میں وہ لباس تبدیل کرے اس کے بعد جب ہم واپس پلٹے تو وہ وہاں موجود نہیں تھی میں نے اور عظیم خان نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تحد نظر اس کا پتہ نہیں تھا ایسا لگتا تھا اسے زمین نکل گئی ہو عظیم خان پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا باپ رے باپ اب تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ وہ چلاوا ہے اور اسے تلاش کرنا ممکن کام نہیں ہے میرے ہنٹوں پر ایک مدھم سے مسکراہت پھیل گئی میں نے کہا عظیم خان یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے نہ وہ چلاوا ہے نہ اسے تلاش کرنا مشکل کام ہے مگر کیسے آؤ میں نے کہا اور آگے بڑھ کر جھیل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں لڑکی کے کپڑے رکھے ہوئے تھے یہاں میں نے جھک کر زمین کو دیکھا لیکن یہاں ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے عظیم خان نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا میں نے جھلا کر کہا کیوں دانت کیوں پھاڑ رہے ہو کہ آگے بڑھ جائیں گے ہاں میرا یہی خیال تھا میں اس انکار نہیں کرتا حضورے والا وہ بھی کوئی انچی چیز ہی معلوم ہوتی ہے آئیے ذرا آگے آئیے نشانات یہاں نہیں ہو سکتے آگے مل جائیں گے پھر ہم دونوں آگے بڑھنے لگے لیکن حقیقت میں مجھے اس وقت بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی جب کوئی ایک نشان بھی نہیں ملا اور میں دان صاف نظر آ رہا تھا میرے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے میں نے کہا کمبخت پھر بے وقوف بنا گئی ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں اور اب مزید جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہی کیا خیال ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا عظیم خان کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا آؤ کہاں خانکہ کی طرف میں نے عظیم خان سے اختلاف نہیں کیا اس بات کے امکانات میرے ذہن میں تھے کہ ممکن ہے لڑکی ہمیں دوبارہ خانکہ میں ملے چنانچہ ہم تھوڑی دیر کے بعد خانکہ میں داخل ہو گئے اس سے پہلے ہم نے خانکہ کے گوشے گوشے کو چھان مارا تھا لیکن وہ بوڑھی نظر نہیں آئی جس کے بارے میں باہر جا کر عظیم خان نے کہا تھا کہ وہ بوڑھی نہیں بلکہ کوئی نوجوان لڑکی ہے اور اس کا جواب بھی پیش کیا تھا غرض یہ کہ اس بار بھی خانکہ میں داخل ہوئے اس بات کا ہم بخوبی اندازہ لگا چکے تھے کہ خانکہ میں کونسی جگہ اندر داخل ہونے کے لیے ہے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس سے کوئی باہر نکل سکے سامنے کا دروازہ بند کر دیا جائے تو خانکہ بند ہو جاتی تھی ہم اندر داخل ہوئے اور پھر خانکہ کے اندرونی کمرے میں پہنچے تو ہمارے ذہنوں کو شدید جھٹکا لگا وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا اور اسے خون بہ رہا تھا کافی مقدار میں یہ خون بہ چکا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے چھورا مار کر قتل کیا ہو تھوڑے فاصلے پر ایک خون آلود چھورا بھی پڑا ہوا تھا کچھ اور قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ یہ وہی لڑکی تھی جو تھوڑی دیر پہلے جیل میں نہا رہی تھی عظیم خان کی ہونٹ سکڑ گئے اس نے افسوس پرے لہجے میں کہا یہ بہت برا ہوا مگر اسے قتل کس نے کیا پتہ نہیں عظیم خان کھوئے کھوئے لہجے میں بولا اس کی نگاہیں لڑکی پر جمع ہوئی تھی میں بھی بڑا افسوس کر رہا تھا عظیم خان نے کہا کاس یہ ہمیں اپنے بارے میں بتا دیتی تو ہم اس کی مدد کرتے بھلا ہمیں کیا پڑی تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچاتے واقعی یار بڑا افسوس ہوا یہ جان کر ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر ہم دونوں خاموش ہو گئے اچانک ہی میں نے چونکر کہا عظیم خان ہاں اسے قتل کرنے والا بھی کوئی ہوگا تم یقین کرو میں یہی سوچ رہا تھا تو پھر اب کیا کیا جائے کچھ نہیں میں اس لڑکی کے لئے دکھی ہوں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو اسی خانکہ میں جلا دیتی ہیں کیا میں نے چونکر عظیم خان سے پوچھا جلا دیتی ہیں اس لڑکی کو مطلب کیا ہے یار بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں عظیم خان نے کہا اور اس کے بعد اس نے یہاں ایسی چیزیں جمع کرنا شروع کر دی جو اب آسانی چل سکتی تھی میں اس کی یہ کاروائی دیکھتا رہا لیکن اس کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر تک عظیم خان ایسی چیزیں جمع کرتا رہا ان کو اس نے لڑکی کے گرد جمع کر دیا پھر واقعی اس نے ان چیزوں کو آگ لگا دی شولے آہستہ آہستہ تمام چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے عظیم خان میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا پھر وہ خانکہ سے باہر نکل آیا اور ہم خانکہ کے دروازے پر بیٹھ کے میں نے عظیم خان سے کہا میرا خیال ہے اب تم لڑکی کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہو عظیم خان ہنس پڑا پھر بولا سمجھا نہیں تم بھی اب پرسرار حرکتیں کر رہے ہو یار ایک بات بتاؤں ہاں بولو تم بہت طاقتور آدمی ہو واقعی دل سے اطراف کر رہا ہوں کہ تمہاری جسمانی قوتوں کا میں بلکل مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن تمہاری کھوپڑی میں کچھ نہیں آپ تو بہت ذہین آدمی ہیں پہلے تمہیں اپنے آپ سے ذہین سمجھتا تھا لیکن اب اپنے آپ کو تم سے ذہین سمجھ رہا ہوں اس بے وکوفی کی وجہ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لڑکی اب بھی زندہ ہے کیا مطلب لڑکی اب بھی زندہ ہے مطلب وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور وہ لاش لڑکی کی ہے اور یہ لڑکی جانتے ہو کون ہے جی نہیں میں نہیں جانتا سو فیصدی وہی لڑکی ہے جو ہمیں زخمی حالت میں ملی تھی اور شاید اس وقت بھی اسے صرف گھوڑا درکار تھا باقی اس نے ڈراما کیا تھا عظیم خان بہت انچا اڑنے کی کوشش کر رہے ہو جو ہوگا ابھی دیکھتے رہنا وہ اس وقت بھی لاش نہیں تھی بلکہ اس کا زخم ایسا ہی تھا جیسے اس وقت ہم نے اسے اپاہج لڑکی کی شکل میں دیکھا وہ کوئی بہت ہی بڑی شات رہے ابھی عظیم خان یہ جملہ ادا کرنے پایا تھا کہ خان کا کے دروازے سے کوئی باہر نکلا دورتے قدموں کی آواز سنائی دی اور باہر نکلنے والا ہمارے پاس پہنچ کر رک گیا پھر اس کی آواز اوپری رب عظیم تمہیں غارت کرے میں نے چونکر دیکھا وہی لڑکی تھی واق کئی وہی لڑکی تھی جو ہمیں زخمی حالت میں ملی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑی تھی پھر اس نے کہا تم نے خان کا کوئی آگ لگا دی میرا ٹھکانہ جلا دیا تم نے روحوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ڈیر تم ایک روح ہو ایک بھٹکی ہوئی آوارا روح جو کہیں اور کسی بھی جگہ اپنے آپ کا منتقل کر سکتی ہے تمہیں بھلا ٹھکانے کی کیا ضرورت ہے جنگلی ہو جاہل ہو کمینے بھی ہو جانتی ہو ان گالیوں کے جواب میں تمہارے ان گلابی رکھ ساروں پر اتنے تھپڑ لگائے جا سکتی ہیں کہ رنگ سرک ہو جائے ہاں ہاں مار لو نا مار نہیں کہ شوقین ہو نا تو پھر تم نے یہ تمام حرکتیں کیوں کی ہیں گوڈ گوڈ ویری گوڈ اب کیا پروگرام ہے بے وکوف بنانے کی کوئی نئی کوشش نہیں سنو میں تم سے تعاون کرنا چاہتی ہوں کرو گے مجھ سے تعاون پتہ نہیں تم تعاون کسے کہتے ہو عظیم خان بولا لڑکی نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا آؤ میری ساتھ ہم دونے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ گئی خان کا کے دروازے سے شولوں کی زبانیں باہر لپک رہی تھی لڑکی مجھ سے چند قدم آگے چل رہی تھی اور میں اس کا جائزہ لے رہا تھا دلکش بدن کی مالک تھی حالانکہ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے اس کا جسم نمائع ہو لیکن ہوا کے عوارہ جھونکے جب اس کے لباس کو اس کے جسم سے چپکا دیتے تھے تو اس کے بدن کی لطافتیں نمائع ہو جاتی تھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ کئی بات کرے وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی پھر اس نے کافی فاصلہ تیہ کر لیا اور یہ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ جھیل کے مخالف سے مت پہنچ گئی یہاں بڑی بڑی گھوری چٹانے بکھری ہوئی تھی جن کے اطراف میں سبزہ زار پھیلے ہوئے تھے یہ علاقہ تو بے شک بڑا ہی خوبصورت تھا میں انتظار کرتا رہا کہ وہ رکے پھر اپنے بارے میں بتائے پھر اچانک اس نے پلٹ کر دیکھا اور کہا میرا نام لائبونا ہے پھر وہ ایک دم چونک پڑی اور اس نے ادھر ادھر نگاہیں دڑھاتے ہوئے کہا تمہارا ساتھی کہاں ہے اس کے ان الفاظ پر میں چونکا میں نے پلٹ کر حیرانی سے پیچھے دیکھا عظیم خان موجود نہیں تھا میں لڑکی کی طرف آنکھیں پھارنے لگا پھر اچانک ہی میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی جس جگہ میں کھڑا تھا یہاں ایک بڑی سی چٹان نظر آ رہی تھی میں نے دوڑ کر چٹان کی دوسری طرف دیکھا دوسری جانب کچھ گہرائیاں تھی لیکن زیادہ نہیں ابھی میں جھانکی رہا تھا کہ اچانک دوڑتے آدموں کی آوازیں قریب پہنچیں اور اس کے بعد مجھ پر فائر ہوئے زندگی بچانے کا اس کے علاوہ اور کوئی چارکار نہیں تھا کہ برکرف تاری سے اس کھائی میں کود جاؤں کھائی میں اس طرح کود کر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا خاصی چوٹ لگی اور لڑکتا ہوا دور تک چلا گیا لیکن زیادہ آگے نہیں گیا تھا کہ وہ میرے سر پر پہنچ گئے جنہوں نے مجھ پر فائرنگ کی تھی اور ان کے قدموں کی آواز میں نے سنی بہت ہی چوڑے چکلے جسموں کے مالک خطرناک صورت کے لوگ تھے جن کی شخصیت سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت بے رہم اور کوئی خطرناک عمل کرنے والے ہیں انہوں نے بندوقوں کی نالیاں میرے بدن سے لگا دیں میرے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی میں نے ان کو دیکھا ان کی تعداد چار تھی پھر میں گھرائی ہوئی آواز میں بولا اور تمہیں یہ اندازہ ہے کہ تمہیں تمہاری سرکت کا کیا نتیجہ مل سکتا ہے ہٹاؤ بندوقیں لیکن میرے ان الفاظ پر ان میں سے ایک نے بندوق کی نال میرے پیٹ میں چبوتے ہوئے کہا اب تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ ورنہ بدن کے سوراخ گینے بھی نہیں جا سکیں گے اس کے لہجے میں جس قدر گراہت تھی اس کا اندازہ ایک لمحے میں مجھے ہو گیا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کرنے کی ہمت رکھتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے عظیم خان پر بھی غصہ آ رہا تھا اور اپنی ہماکت پر بھی کہ اس تنہا آسانی سے ان کے چنگل میں پھانس گیا بس اس بات نے ذہن پر دیوانگی سوار کر دی میں نے بندوق والے کی نالی پکڑی اور دوسرے لمحے زور سے جھٹکا دیا شاید کچھ زیادہ ہی طاقت صرف ہو گئی تھی کہ بندوق والا میرے سر سے گزر کر دوسری جانب گیرا بکیہ تین افراد نے بدحواسی میں گولیاں چلا دیں گولیاں چلیں اور میں بال بال بچا چینی ہوئی بندوق چونکہ میں نے نال کی طرف سے پکڑی ہوئی تھی میں اسے سیدھا کیے بغیر استعمال نہیں کر سکتا تھا میں نے زمین پر لوٹ لگائی اور بندوق کو لاتھی کی طرح گھمایا ان میں سے دو کے پاؤں بندوق کی لپیٹ میں آگئے اور وہ بری طرح گرے لیکن تیسرے نے اچھل کر خود کو بچا لیا اور چیختے ہوئے دوبارہ گولی چلا دی میں ہوشیار ہو چکا تھا چنانچہ گولی کی آواز کے ساتھ ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی گولی مجھے تو نہ لگ سکی البتہ وہ جس کی بندوق میرے ہاتھ میں تھی وہ میرے سر سے گزر کر دوسری طرف گرا اور خود کو بچانے کی کوشش میں تھا اس گولی کی زد میں آ گیا گولی نے اس کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے میری نگاہ بے اختیار اس لڑکی کی جانب اٹھ گئی جس نے یہ کھیل شروع کیا تھا پہلے تو میرے ذہن میں یہی سب کچھ تھا کہ ممکن ہے یہ لڑکی ہی کے آدمی ہو یہاں لاکر اس نے ہمیں اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کی ہو لیکن اب میں نے اسے دیکھا تو وہ اپنی جگہ حقہ بقہ کھڑی ہوئی تھی سب کچھ دیکھ رہی تھی میرے پاس اب اس کے سیوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں جان بچانے کے لیے دوڑ پڑوں چنانچہ میں نے سنبھل کر ایک چٹان کے اکب میں چھلانگ لگا دی میری بندوق کی زد میں آ کر جو لوگ گرے تھے وہ اب سنبھل کر کھڑے ہو گئے انہوں نے بھاگتے ہوئے مجھ پر اندہ دھنگولیاں برسانا شروع کر دی لیکن اب میں ان کے نشانے پر نہیں آ سکتا تھا میں نے ان کے نشانے سے بچنے کے لیے زگزگ بھاگنا شروع کر دیا پھر مجھے ایک بڑی چٹان کی آڑ مل گئی اور اس کے پیچھے پہنچ کر سب سے پہلے میں نے بندوق سیڈی کی اور پھر اپنی طرف دوڑ کر آنے والوں میں سے ایک کو نشانہ بنا لیا اپنے ایک ساتھی کے گرتے ہی انہیں اکل آ گئی اور پھرتی سے زمین پر لیٹ گئی اب میں خونی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہا تھا جو سامنے سے آ رہے تھے لیکن اس وقت مجھے اپنے بائیں سمت سرسراہت محسوس ہوئی اور میں سام کی طرح پلٹ پڑا اگر وہ سوریلی آواز میرے کانوں میں اُبھرتی تو یقینی طور پر وہ بھی گولی کا شکار ہو جاتی یہ وہی شیطان لڑکی تھی جس نے اپنا نام لائی بونا بتایا چنانچہ لائی بونا دوڑتی ہوئی میرے پاس پہنچ گئی اور اس نے ہامتے ہوئے کہا اس طرح تم ان کے چنگل سے نہیں نکل سکوگے مجھے اپنی گریفت میں لے لو اور اپنی ڈھال بنا لو ان سے کہو کہ وہ اپنی بندوقیں پھینک دیں ورنہ تم مجھے مار ڈالوگے لڑکی کے الفاظ نے ایک لمحے کے لیے میرے ذہن کو عجیب سے چکر میں ڈال دیا پھر میں نے گرائی ہوئی آواز میں کہا کون ہو تم خان کا کی بیٹی وہ لوگ میری زندگی بچانے کے لیے بندوقیں پھینک دیں گے لڑکی تم پھر کوئی نئی چال چل رہی ہو دیکھو میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو ورنہ لڑکی نے کہا اور اس بار میں نے شدت نفرت سے اس کے خوبصورت بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے رائیفل کا بٹ اپنی بگل میں دبا کر میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو زمین پر چھپکلی کی طرح رینگتے ہوئے اس سے امتا رہے تھے چنانچہ میں نے بندوق سیدھی کر لی اور ان میں سے ایک کا نشانہ لینے لگا لیکن یہ بھول گیا کہ شیطان لڑکی کوئی عمل کر سکتی ہے اسی وقت میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ایسی زوردار ضرب لگی تھی میرے سر کے پچھلے اسے میں کہ بیان نہیں کر سکتا چکرائی ہوئی آنکھوں سے میں نے لڑکی کی جانب دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر سے میرے سر پر دوسری ضرب لگانے کی کوشش کر رہی تھی پھر دوسری ضرب لگی اور بندوق میرے ہاتھ سے نیچے گر پڑی اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہوش کابایا البتہ جب ہوش آیا تو تیز دھوپ اور گرم ہوا میرے اردگرد پھیلی ہوئی تھی میں نے آنکھیں کھول کر اوپر نگاہ اٹھائی سورج میرے سر پر چمک رہا تھا اور اس کی تپش اور تیز روشنی مجھے تیر کی طرح اپنی آنکھوں میں گھستی بھی محسوس ہو رہی تھی میں نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی تو سر کی پشت کے زخم نے اعتجاج کیا اور میں نے بخلا کر آنکھیں کھول دی اب میری نگاہوں کے زاویے بدل گئے اور میرے سامنے کوئی لمبی لمبی چیز نظر آ رہی تھی میں نے گوھر سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لکڑی کے موٹے موٹے تنے ہیں درختوں کے تنوں کو جوڑ جوڑ کر پنجرے بنائے گئے تھے اور ایسی ایک پنجرے میں مجھے قید کر دیا گیا لکڑی کے تنے چاروں طرف سے میرے گرد آہاتہ کیے ہوئے تھے شت بھی انہی تنوں کی بنی ہوئی تھی لوب سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں تھا دروازے کو لکڑی کے موٹے حصے سے بند کیا گیا میں نے حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا میرے قرب و جوار میں ایسے بہت سے پنجرے بنے ہوئے تھے اور ان میں سے کچھ پنجروں میں بے شمار افراد قید نظر آ رہے تھے میں حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا نہ جانے میں کس کا قیدی تھا رفتہ رفتہ حواس جاگتے رہے اور گزرے ہوئے لمحات مجھے یاد آ رہے تھے میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان پنجروں میں عظیم خان کو تلاش کیا لیکن عظیم خان نظر نہیں آ رہا تھا مجھے اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا مجھ سے بہتر تو عظیم خان ہی رہا جس نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھ کر اسی وقت اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا جب میں لڑکی کے ساتھ آگے جا رہا تھا عظیم خان آسانی سے ان کے چنگل سے نکل گیا اب اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ لڑکی نے میرے سر پر حملہ کر کے ان لوگوں کو مجھ سے نجات دلائی جو سو فیصدی اسی کے ساتھ تھے میرے حلق سے گرائی ہوئی آواز نکلی قسم کھاتا ہوں اگر تم دوبارہ نظر آ گئی تو میں تیرے سر کے تمام بال صاف کر دوں گا تیری ناک اور کان کٹ دوں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ تو کتنی ذہین ہے لیکن اس طرح خود پر غصہ کرتے رہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا یہاں پر توجہ دینے والا کوئی موجود نہیں تھا البتہ میری آنکھیں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مختصر سے لباسوں میں ملبوس ہڈیوں کی مالائے پہنے ہاتھوں میں بھالے خنجر اور کلہاریاں لٹکائے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے ان میں سے کوئی میری جانب متوجہ نہیں تھا میں انہیں دیکھتا رہا اور دور دور تک پھیلے ہوئے پنجروں میں ان قیدیوں کو بھی جو بیچارے تپتی ہوئی دھوپ اور سورج کی کرنوں میں مر رہے تھے یہ بدحال لوگ نہ جانے کون تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کچھ لوگوں کا غول مجھے اپنی طرف آتا ہوا محسوس ہوا یقیناً یہ میری ہی سمت آ رہے تھے سب سے آگے ایک بپھرا ہوا دیو تھا اتنے چوڑے چکلے بدن کا مالک گوشتے سے سجا ہوا کہ دیکھ کر خوف آئے وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھتا آ رہا تھا اور چیختہ چلاتا بھی جا رہا تھا لیکن اس کے موہ سے نکلنے والی آواز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تھوڑے ہی فاصلے پر میں نے کچھ گھڑ سواروں کو دیکھا میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ لوگ بپھرے ہوئے میری جانب کیوں آ رہی ہیں پھر سب سے پہلے چوڑا شخص پنجرے کے گریب پہنچا اور اس نے درختوں کے طنوں میں کلائیاں گسیڑ کر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ رائے ہوئی آواز میں کہا اوہ خنزیر باہر نکل میں تیری ہڈیاں چبانے کے لئے بے چین ہوں اور رب عظیم کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تُو نے میرے بھائی کو ہلا کیا ہے میں تیری آنکھوں کے حلقوں میں انگلیاں ڈال کر سب سے پہلے انہیں روشنی سے محروم کروں گا پھر تیرے بدن کی چندیاں اڑا دوں گا اور تیرین ہڈیوں کو بازوں میں دبوچ کر سرما بنا دوں گا زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تجھے وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا اور میں اس کا جائزہ لے رہا تھا میں نے کہا بے وکوف کون تھا تیرا بھائی اور کب میرے ہاتھوں مارا گیا باہر نکل میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا آتوں سے ہی ذرا میرے چنگل میں جواب میں میں ہنس پڑا میں نے کہا مجھے باہر تُو ہی نکال سکتا ہے تُو کوشش کر تاکہ تیری خواہش پوری ہو جائے اسی دوران گھوڑ سوار پنجرے کے پاس پہنچ گئے اور انہیں دیکھ کر مجمع کے افراد پیچھے ہو گئے یہ لوگ بھی مقامے باشندے ہی معلوم ہوتے تھے لیکن اسی مختصر لباس اور ویشی فطرت گئے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون لوگ ہیں ان کے ہلیوں سے ویشت ٹپکتی تھی ننگ دھننگ رہنے والے یہ لوگ تہذیب سے دور معلوم ہوتے تھے پھر ایک درازکت آدمی گھوڑے سے اترا اور اس نے گرائی ہوئی آواز میں کہا کیا تو پاگل ہو گیا ہے زورانہ موت آگئی ہے تیری مجھ سے رابطہ کرنے کی بجائے تو میرے پاس آیا ہے تو جانتا ہے تو کیا بکواس کر رہا ہے جس کو زورانہ کہا گیا تھا وہ واپس پلٹا اور گٹنوں کے بال بیٹھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا مجھے معاف کر دے سردار میں اپنے آپ پر کابو نہیں پاس سکا اسے مجھے دے دے اس نے میری زندگی کا سہارا چھین لیا ہے اس نے میرے کلوتے بھائی کو قتل کر دیا ہے میں تنہا رہ گیا ہوں میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کیا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا دیکھ سردار میں نے ہمیشہ تیری غلامی کی ہے تیری خدمت کی ہے اسے مجھے دے دے اس آدمی کو مجھے دے دے اس آدمی کی قیمت جانتا ہے تو اس شخص نے کہا ساری زندگی تیری غلامی کرتا رہوں گا بس اسے میرے حوالے کر دے پاگل ہو رہا ہے تو میں تیرے دکھ میں برابر کا شریک ہوں لیکن ایسا نہ کر پہلے بھی تو ایک آدمی کو اپنے ہاتھوں سے فرار کر چکا ہے تو نے نشے میں اس شخص کو یہاں سے بھاگنے کا موقع فرام کیا میں نے تجھے ماف کر دیا اس بار آدمی کو میرے ہاتھوں سے زائع نہ کر میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تُو اپنا یہ ارادہ ترک کر دے لیکن مجھے اس قسم سے محروم نہ کر جو میں نے اپنے بھائی کے قاتل سے بدلہ لینے کے لئے کھائی ہے زرونہ نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے دیکھو اسے سمجھاؤ جس شخص کو سردار کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اس نے دوسروں سے کہا ہم نے اسے بہت سمجھایا ہے سردار یہ جانتا ہے کہ تم کبھی اس کی اجازت نہیں دوگے لیکن پھر بھی نہیں مانتا کہتا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو یہ خودکشی کر لے گا یہ میرا نقصان کر رہا ہے خیر اگر یہ ایسا ہی چاہتا ہے تو یہی سہی یہ میرا بہت اچھا ساتھی ہے میں اس کی بات ماننے بغیر نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اور اس کے بعد وہ شخص خوشی سے کھڑا ہو گیا سردار نے اجازت دے دی تو پھر بھلا دوسرے لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی کبھی ہے کل آدمی مجھے خون آشام نگاہوں سے دیکھتا ہوا میری جانے پڑ رہا تھا ایک آدمی نے آگے بڑھ کر پنجرے کا تعلہ کھول دیا جس میں مجھے قید کیا گیا تھا پھر اس کی آواز دوبارہ آئی باہر نکل کتے باہر نکل اور دیکھ موت کیسی دلکش ہوتی ہے جیسے ہی میں پنجرے سے باہر نکلا وہ ویشی مجھ پر ٹوٹ پڑا گوشت کا یہ پہاڑ میری جانے بڑا ہی تھا کہ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ آگے بڑھ کر پوری قوت سے ستونوں والے پنجرے سے ٹکرایا لیکن فوراں ہی سامپ کی طرح پلٹ پڑا میں دو قدم پیچھے ہٹ گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں موجود لوگوں نے دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے جگہ چھوڑ دی یہاں تک کہ وہ شخص جسے سردار کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا پیچھے ہٹ گیا میں نے اسے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ اپنے بھائی کے قتل کا الزام مجھ پر کیوں لگا رہا ہے وہ کون تھا اور کیا میں نے اسے قتل کیا یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسے شخص کو قاتل کہہ کر مجھ سے بدلہ لیا جا رہا ہے جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے کسے قتل کیا میں یہ جملہ دا کر بھی نہیں پایا تھا کہ زورونا پوری قوت سے ایک بار پھر میرے پاس پہنچا اور اس نے میرے سینے پر ٹکر مارنے کی کوشش کی لیکن اس بار میں نے اس کی گردن پر ہاتھ جمایا اور اسے بالکل پیچھے ہٹا دیا وہ ایک بار پھر پیچھے نکل گیا اور اس بار اس نے پوری قوت سے تیسرا حملہ کیا اور پھر جب یہ تیسرا حملہ بھی ناکام رہا تو اس نے ایک طرف رکھا ہوا کلہارہ اٹھا لیا جو اس کے ساتھی نے شاید اسی کے لیے رکھا تھا کلہاری کی مجھے پرواہ نہیں تھی لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے کچھ ساتھی آتشی ہتھیاروں سے مسلح ہیں دیو کامت شخص نے کلہارہ اٹھایا اور اسے گھوماتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا پھر جیسے ہی میرے قریب پہنچا میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ پر لات ماری اور اس کے فوراں بعد گھوم کر ایک بھرپور لات اس کی گردن پر رسید کی اور وہ نیچے جا گی رہا لیکن اس کے ساتھی اٹھ کر اس نے اپنے ساتھی سے پسٹول مانگا اور اس کے ساتھی نے فوراں ہی اپنے پسٹول اس کے ہاتھ میں تھما دی میرے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اب میں اس پر مارشل آرس کے دعو استعمال کروں ایک تیز جی کے ساتھ میں نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور پھر زمین پر بیٹھ کر لوٹ لگائی اور ایک پاؤں پر اٹھا دیا پسٹول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گی رہا ایک آدمی نے آگے بڑھ کر پسٹول اٹھایا اور میرا نشانہ باندہ تو سردار نے خوسیلی آواز میں کہا نہیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی دوسرا مداخلت نہیں کرے گا دوسری بات یہ کہ پسٹول استعمال نہیں ہوگا خبردار اب اسے پسٹول نہ دیا جائے وہ شخص ایک دم پیچھے آٹ گیا لیکن زرونہ نے ایک بار پھر ایک چھوٹی کلہاری اٹھا لی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب وہ سنبھل گیا ہو یہ دو تین وار ناکام ہو جانے کے بعد میری پھرتی اور مستادی دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ صورتحال مختلف ہے لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس طاقتور آدمی کے ساتھ پھرتی سے نمٹا جائے تو اپنی طاقت کا لوہا بھی منوایا جا سکتا ہے لیکن جالاکی سے کام لے کر اور جو ہی اس بار اس نے کلہاری گھوما کر مجھ پر وار کیا میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کے بعد پھرتی سے اسے موڑ کر ایک گنسہ اس کے موہ پر رسید کیا وہ چل کر نیچے گرہ اور لوگوں کے موہ سے آوازیں نکل گئیں یہ بھی مارشل آرٹ کا کارنامہ تھا ورنہ صحیح معنوں میں اس کے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا مجھے خود بھی اندازہ تھا کہ میں ایک پہاڑ سے ٹکرا رہا ہوں چنانچہ پہاڑ کو پہاڑ ہی سمجھ کر مار رہا تھا چونکہ اسے تین چار بار میرے ہاتھوں مار کھانا پڑی تھی اس لئے وہ اور زیادہ خونخار ہو گیا اس بار جبکہ نیچے گرا تو ایک پتھر اس کے موہ پر لگا اس کی پیشانی پھٹ گئی خون بھی بیہتا ہوا اس کے پورے چہرے پر بکھر گیا اور اس کی آنکھیں بھی اس خون سے متاثر ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے بار بار آنکھیں کھولیں اور بند کرنی پڑ رہی تھی اس بار اس نے بہت ہی تو فانی انداز میں ہاتھ پڑھا کر مجھ پر کلہاری سے وار کرنے کی کوشش کی لیکن میں پیچھے ہٹ گیا اور جیسے ہی وہ مجھ پر جھکا جھک کر آ گیا ہے میں نے بھرپور طریقے سے اپنے پاؤں کی ٹھوک کر اس کے موہ پر ماری میرے پاؤں کو بھی مزا ہی آ گیا لیکن اس کا موہ بھی کون سے بھر گیا اور اب میرے لئے یہ ضروری ہو گیا کہ میں اسے اٹھنے نہ دوں آخر کب تک میں اس کے حملوں سے بچ سکوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ مزاک ہی مزاک میں کھوپڑی ترکھ جائے یا گردن کندوں کا ساتھ چھوڑ جائے چنانچہ اس بار میں نے اس پر اس طرح حملہ کیا میں نے اس کلہاری والے ہاتھ کو زمین پر لگایا اور اس کے سینے پر گھٹنا رکھ کر اور پھر میں نے اس کے کلہاری والے ہاتھ پر ضرب لگائی اور اس کا پنجہ کھل گیا میں نے کلہاری کو ٹھوکر ماری اور جیسے ہی وہ اچھلی میں نے اسے لپک لیا اب میں اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور کلہاری میرے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے آنکھیں بند کرنی اور اس بات پر یقین کر کے آنکھیں کھولنے کا انتظار کرنے لگے کہ مرنے والے کے حلق سے آخری چیخ نکلے میں نے کلہاری کو بلند کیا کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی کلہاری آہستہ آہستہ نیچے جھکی اور پھر اس کے بعد میں اس کے قریب سے آٹ گیا سب لوگ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے میں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا میں نہیں جانتا کہ اپنے بھائی کے قتل کا الزام یہ مجھ پر کیوں لگا رہا ہے جبکہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا بھائی کون ہے یا کون تھا لیکن میں اس پر فتح حاصل کر کے بھی اسے قتل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری اسے کوئی دشمنی نہیں اگر یہ بے وکوفی کر رہا ہے تو میں یہ بے وکوفی نہیں کرنا چاہتا سردار نے اسے دیکھا اور میری طرف متوجہ ہو گیا پھر بولا اسے بند کر دو اور اس کے بعد واپس اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس چلا گیا جیسے ہی وہ نگاہوں سے اجل ہوا جو لوگ آس پاس بکھرے ہوئے تھے اس آدمی کو سنبھالنے لگے اور ان میں سے کچھ نے مجھے کٹہرے میں دھکیل دیا چونکہ میں صورتحال سے کوئی آگاہی نہیں رکھتا تھا اس لیے ابھی کوئی مداخلت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا میں خاموشی سے کٹہرے میں پہنچ گیا لیکن جو ہنگامہ ہوا تھا یہ میری سمجھ سے باہر تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے پھر دوپہر کے بعد جب سورج دھلا تو مجھے وہاں سے ایک اور پنجرے میں منتقل کر دیا گیا اس سے زیادہ غصہ مجھے اس شیطان لڑکی پر تھا اس دوران میں یہ جائزہ لے رہا تھا کہ اگر میں لوگوں کے چنگل سے فرار ہونے کی کوشش کروں اور اپنے دو چار محافظوں کو مار کر یہاں سے نکل جاؤں تو مناسب نہیں ہوگا البتہ یہ جگہ جہاں مجھے قید کیا گیا تھا پہاڑوں میں بنا ہوا ایک غار تھا جو کافی عظیم و شان تھا اور یہاں تک لانے کے لیے مجھے ایک لمبی سرنگ سے گزارا گیا پھر میں ایک سلاکھوں والے دروازے سے اندر داخل کر دیا گیا اس غار کے علاوہ ایک اور غار بھی موجود تھا جس میں کئی قیدی زمین پر پڑے ہوئے سو رہے تھے مجھے یہاں لانے والے دروازہ بند کر کے چلے گئے اور میں ان قیدیوں کو دیکھنے لگا پھر میں اس دوسرے سوراک کی جانے پڑ گیا اندر داخل ہوا تو آگے روشنی نظر آئی اور میں اس روشن جگہ پہنچ گیا غار کی چھت میں مشالیں روشن تھی اور چھوٹے چھوٹے سوراکوں سے یہ مشالیں اوپر نصب کی گئی تھی اس غار میں بے شمار سوراک تھے اور ہر سوراک کے دوسری طرف سے انسانوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی میں کچھ دیر سوچتا رہا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر ان قیدیوں کے پاس پہنچ گیا جو غار کی دیوار سے لگے بیٹھے تھے انہوں نے میری جانب توجہ نہیں دی وہ اسی طرح پرسکون اور خاموش تھے جیسے یہی ان کی قیامگاہ ہو میں جس شخص کے پاس جا کر بیٹھا اس نے گردن تک نہیں اٹھائی میں نے خود ہی اسے مخاطب کیا اور کہا سنو اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر تھنڈی سانس لے کر گردن جھکا لی میں تم ہی سے بات کر رہا ہوں یہاں کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا وہ داس لہجے میں بولا کیوں میں نے کہا نا بات کرے گا تو وجہ بھی بتائے گا اس وحش تناک ماحول میں انسان تو نہیں رہ سکتے مجھے تاجب ہے اور تم اب بھی خود کو انسان سمجھ رہے ہو کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ تم خود کو انسان سمجھنا بھول جاؤ گے کیوں کیونکہ نہ یہاں چاند اترتا ہے نہ سورج تاریخی وقت نہیں بتاتی یہاں موسموں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تم کب سے یہاں ہو میں نے کہا نا کیسے بتا سکتا ہوں کون سے قبیلے کے باشندے ہو تم پورب قبیلہ تھا میرا ان کے قبضے میں کیسے آگئے وہ کالی بھیڑ جس نے میری تقدیر میں سیایاں بھر دی کیا مطلب کالی دھاریاں تھی ان کے بدن پر لیکن میں نے نہ سوچا اور اسے پکڑنے دور پڑا اور پھر جب ایک پہاڑی کی آڑ میں پہنچا تو وہاں یہ لوگ پہلے سے موجود تھے انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں پہنچا دیا تم جرواہے تھے ہاں خود کو سنبھال لو اور مجھ سے باتیں کرو ہو سکتا ہے تمہارے اک میں فائدہ ہو اس نے ایک تھنڈی سانس لی تو میں نے پوچھا یہاں کتنے قیدی موجود ہیں کیا تمہیں گننا آتا ہے ہم ایک دوسرے کو گنتے نہیں بس ان کی شکلیں دیکھتی ہیں اور اپنے گھر یاد کر کے روتی ہیں تمہارا نام کیا ہے سنگو سنگو دیکھو تقدیریں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی رب عظیم اگر ہماری مدد کرے گا تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے فکر مت کرو ہمیں یہاں سے نکلنا ہے میں نے کہا اور اس کے بعد نہ جانے کیوں مجھے اپنے کندے پر ایک ذمہ داری محسوس ہوئی اور میں نے سوچا کہ اس بدنصیب گروہ کو ان لوگوں سے آزادی دلاؤں گا میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی پتہ نہیں وہ شیطان ہم سے کیا چاہتا تھا بہرحال اللہ مالک تھا میں نے تمام غاروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا لا تعداد قیدی یہاں بھرے ہوئے تھے کھانا لانے والے بڑے بڑے برطن اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ مسلح افراد کا ایک پورا گروہ موجود تھا جو ایک ایک قیدی پر نگاہ رکھتا تھا بڑے گار میں ان سب کو جمع کر کے کھانا تقسیم کیا گیا میں نے کھانا گردن جھکا کر لیا اور ان لوگوں کے بارے میں اندازہ کرتا رہا پھر دوپہر کو میں ٹہلتا ہوا اس لوہے کی سلاکھوں والے دروازے تک پہنچ گیا جس کے دوسری جانے پہرے دار موجود تھے لیکن ان پہرے داروں میں میں نے جس لڑکی کو دیکھا اسے دیکھ کر مجھے جھر جھری سے آگئی لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا لڑکی غالباً ان پہرے داروں سے کچھ معلومات حاصل کر رہی تھی میں نے اسے دیکھا اور اس نے مجھے دیکھ لیا پھر وہ برک رفتاری سے آگے بڑھی اور سلاکھوں والے دروازے کی پاس پہنچ گئی پھر اس نے مو سے اشارہ کر کے مجھے بلایا لیکن میں اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا وہ بولی ادھر آؤ براہ کرم ادھر آؤ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا سنو کیا تم بتاؤگے کہ تم اور تمہارا ساتھی یہاں کیا کرنے کے لئے آئے تھے تم پر کیا مسئیبت ٹوٹ پڑی تھی کون سے قبیلے سے تمہارا تعلق ہے جواب میں مجھے ہسی آگئے اور میں نے کہا اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ تیرے حسن نے ہمیں تیری طرف متوجہ کیا تھا تو تیرا نام لے کر میں اس پر تھوکتا ہوں میں نے زمین پر تھوک دیا لڑکی کی پیشانی پر بل پڑ گئے اس نے کہا اور تم جانتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہاری گردن بھی کٹھی جا سکتی ہے ہاں کتوں نے میری گردن کٹنے کی کوشش بھی کی تھی سنو اس وقت بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی نہ ہی میں نے تمہاری گردن کٹنے کی کوشش کی تم بلا وجہ ہی پھنس گئے لیکن تمہاری زندگی بچانے کے لیے تمہیں زخمی کرنا ضروری تھا اگر میں ایسا نہ کرتی تو تم یقین کرو آخر کار تم وہاں مارے جاتے میں نے تمہیں بچانے کے لیے زخمی کیا تھا تاکہ تمہیں قیدی بنا لیا جائے لیکن میں تمہیں ایک پیشکش کرنا چاہتی ہوں مجھے ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے اور میں اگر چاہوں تو تمہیں اپنے خاص محافظوں میں شامل کر سکتی ہوں لیکن چونکہ تمہارا دماغ الٹ گیا ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں نقصان پہنچا ہے چنانچہ تمہیں یہ غلط فہمی دور کرنا ہوگی میں تیرے اوپر تھوک چکا ہوں کیا تیرے لیے اتنا کافی نہیں میں نے کہا اور لڑکی مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگی پھر بولی ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر تجھے اپنے اس عمل کا نقصان اٹھانا ہوگا سمجھا جواب میں میں زور سے ہز پڑا وہ تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی یہ ہسی تیری آخری ہسی ہے اور اس کے بعد تو جب تک جئے گا روتا ہی رہے گا لڑکی نے گسیلے لہجے میں کہا پھر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے واپس جل پڑی اور کچھ لمحوں کے بعد میری نگاہوں سے وہ جل ہو گئی قید خانوں کے محافظ جن کے چہروں سے صفاقیت ٹھپکتی تھی ہم پر نگرانی کرتے میرے ذہن میں رہ رہ کر صرف عظیم خان کا خیال آتا اب تک ایسی کوئی کوشش کارامت نہیں ہوئی تھی جس کے تحت میں کوئی موثر قدم اٹھا سکتا یہاں سے خاموشی سے دوسروں کی داستانے سنتے ہوئے وقت گزر رہا تھا اور طبیعت پر شدید بیزاری تاری ہوتی جا رہی تھی لیکن پھر ایک دن ماحول بدل گیا رات کا وقت تھا باہر خوفناک توفان آیا ہوا تھا محافظ دوبک کر بیٹھ گئے گاروں میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی تب ایک محافظ میرے قریب آ گیا اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ مجھے حیرت ہوئی وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا پھر اس کی مدھم سی آواز ابری ہم ماد اور اس آواز نے میرے پورے احساب کشیدہ کر دیئے میرا بدن جھنجنا کر رہ گیا ساری باتیں اپنی جگہ لیکن عظیم خان کی آواز میں نے بہت خوبی پہچان لی میں جلدی سوٹ کر بیٹھ گیا تو وہ بولا نہیں نہیں کوئی سرگرمی رکھانے کی کوشش مت کرنا ابھی صورتحال ہمارے حق میں بہتر نہیں عظیم خان ہاں میں ہی ہوں تم محافظوں کے لباس میں ہو ہاں اس طرح تمہیں یہاں کوئی ختم بھی کر سکتا ہے اتنا سا نہیں ہوگا یہ سب اپنی احسابی قوتیں کھو چکے ہیں اگر ان کے اندر کسی محافظ کو ختم کرنے کی جرت ہوتی تو اب تک یہ بہت کچھ کر چکے ہوتے عظیم خان نے جواب دیا لیکن عظیم خان تم میں تم سے رخصت ہونے کے بعد پوری کہانی تمہیں سنا رہا ہوں فکر مت کرو باہر بلا کا توفان ہے ایسا خوفناک توفان کے چٹانے اڑی جا رہی ہیں وہ تو یہ غار بہت محفوظ اور مضبوط ہیں ورنہ توفان کی اثرات یہاں تک پہنچ سکتے تھے محافظوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسی جگہیں حاصل کر لیا جہاں وہ توفان سے محفوظ رہ سکیں میں خاموشی سے عظیم خان کی صورت دیکھتا رہا وہ تندرست نظر آ رہا تھا اور میں رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا پھر میں نے کہا عظیم خان کیا تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جا سکتے ہو نہ صرف تمہیں بلکہ ان تمام قیدیوں کو یہاں سے نکالنے کا بندوبست کر لیا ہے میں نے عظیم خان کے لہجے میں شدید سنسنی تھی اور میں خود بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا تو عظیم خان نے کہا آج کی رات اور ابھی ہم کچھ نہیں کر سکیں گے ہمیں اپنے کام کے لیے وقت درکار ہے چنانچہ تم آرام سے رہو تم جا رہے ہو کیا میں نے کہا نا بلکل نہیں مجھے جانے کی ضرورت نہیں بلکہ میں تمہارے پاس بیٹھوں گا کیونکہ میں خود بھی تم سے دوری کے اس رات کا شکار رہ چکا ہوں میں نے پہلی بار محبت بھری نگاہوں سے عظیم خان کو دیکھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جیسی بھی فطرت کا مالک تھا یا جس طرح بھی کہا جائے کہ ہم ایک مشتر کا جال میں پھنسے ہوئے تھے لیکن تھا ایک اچھا انسان پھر اس نے اپنی داستان کا آغاز یوں کیا تم نے اسے قتل کر دیا میں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ جانے کیوں یہ صبح مجھے منحوسی محسوس ہوئی ایک ایسی صبح جو نحوستوں کا آغاز ہوتی ہے اور انسان کو فوراں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی برا وقت پڑھنے والا ہے اگر ہم اس لڑکی کی گنگناہٹ پر غور نہ کرتے تو معاملہ خراب ہو جاتا تمہاری اس کیفیت سے میں ایک دم علچ گیا تھا میں نے ان چاروں آدمیوں کے بعد میں دیکھا جنہوں نے تم پر گولیاں برسائی تھی میں اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تاکہ تمہاری مدد کر سکوں جس جگہ میں پوشیدہ تھا وہاں سے چٹان کے پیچھے کا منظر نظر نہیں آتا تھا چنانچہ یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ تم کس طرح ان کا شکار گئے اس لڑکی کو میں نے نظر انداز کر دیا جس نے یہ مسئیبت کھڑی کر دی اور جو ہمارے لئے عذاب کی وجہ بنی میں نے اس وقت تمہیں دیکھا جب وہ تمہیں اس جگہ گھسیٹ کر لارہے تھے حالانکہ وہ لمحات برداشت کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا میں چاہتا تو ان تینوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا لیکن میں کھیل خراب کرنا نہیں چاہتا تھا اگر میں ناکام رہتا تو پھر تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جاتی میں نے اکل سے کام لے کر خاموشی سے یہ منظر دیکھا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بستی دور نہیں انچے نیچے مکانات اور جھومپڑے صاف نظر آ رہے تھے تمہارے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ تمہیں گولی نہیں لگی ہے لیکن میں اس وقت تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا پھر میں ان لاشوں کو دیکھنے لگا جو تمہارے شکار ہوئے لیکن ان میں سے ایک اپنے ہی ساتھی کا نشانہ بنا اس کے بعد وہ لوگ تمہیں لے کر کافی دور نکل گئی تو میں پھرتی سے اپنی جگہ سے دور اسے سمت دوڑنے لگا جہاں وہ دونوں لاشیں پڑی تھی میں نے ان دونوں کی صورتیں دیکھی ایک کے سر پر گولی لگی تھی اس لئے اس کے سر کے چیترے اڑ گئے تھے اور چہرہ بری طرح بگڑ گیا دوسرے کو وہ گولی لگی تھی جو تم نے چلائی اور یہ سینے میں این دل کے مقام پر لگی اس لئے وہ دشمن ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہلاک ہو گیا میں نے اسے بغور دیکھا اس کی شکل کا تجزیہ کیا اور پھر میں نے اس کا لباس اس کے بدن سے اتار لیا چونکہ یہ لوگ ایک ہی طرح کا لباس پہنے ہوئے تھے اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ لباس کسی خاص اہمیت کے حامل ہیں میں نے اس کے لباس اتار کر خود اپنے جسم پر پہنا اور اس کے جسم سے پہنے ہوئے خون کو اپنے چہرے پر جگہ جگہ مل لیا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کی لاش کو اٹھا لیا اور اسے لئے ہوئے ایک سمت چل پڑا مجھے کسی ایسی مناسب جگہ کی تلاش تھی جہاں اس لاش کو ضائع کیا جا سکے اور پھر میں نے اس کی لاش اس جھیل میں ڈبو دی میں نے لاش کے ساتھ بڑے بڑے پتھر بان دیے اور لاش گہرائیوں میں بیٹھ گئی اس کام سے فارغ ہو کر واپس پلٹا اور تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں تھوڑی دیر قبل وہ لاش پڑی ہوئی تھی اس کا خون اب بھی زمین پر پڑا ہوا تھا چنانچہ میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اپنی پیشانی پر رگڑ دیا میری پیشانی کی خال جگہ جگہ سے ادھر گئی اور میرے مسنوعی خون میں اصلی خون بھی شامل ہو گیا حالکہ زخم لگانا آسان کام نہیں تھا تم اب بھی اس کے نشانات میرے چہرے پر دیکھ سکتے ہو لیکن جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ میرے لیے بڑا کارامت ہو سکتا تھا جس شخص کا میں نے روپ دھارا تھا اس شخص کا نام مجھے نہیں معلوم تھا لیکن یہ خطرہ تو مول لینا ہی تھا میں اپنی جگہ بیٹھا رہا مجھے معلوم تھا کہ تمہیں لے جانے والے واپس ضرور آئیں گے اور ان لاشوں کو یہاں سے اٹھا کر لے جانے کی کوشش ضرور کریں گے میں ان کا انتظار کر رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دور سے ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا چنانچہ میں اتمنان سے اندھموں زمین پر لٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ میرے نزدیک پہنچ گئے وہ چیخ رہے تھے جلا رہے تھے پھر میں نے کسی کی رونے کی آواز سنی کوئی دھاڑے مار مار کرو رہا تھا خاصی بھونڈی آواز تھی لیکن اس وقت میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا انہوں نے دوسرے کے ساتھ مجھے بھی سیدھا کیا اور پھر ان میں سے کوئی چیخا یہ زندہ ہے اس کے سر میں صرف زخم ہے اٹھاؤ اسے جلدی سے لے چلو تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے پھر کچھ لوگوں نے مجھے ہاتھوں میں اٹھا لیا میرا کام پورا ہو گیا تھا میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے معبود کریم یہ لوگ مجھے پہچاننے نہ پائیں لیکن میں خطرات کی آگوش میں جا رہا تھا وہ لوگ مجھے اٹھائے ہوئے ایک کشادہ جھومپڑے میں داخل ہو گئے میں نے آنکھوں میں جھری پیدا کر کے جھومپڑے کا ماحول دیکھا اور مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی حکیم یا وید ہے اس کی داڑی سفید نکوش بھدے اور چہرہ بے حد خوفنات تھا اس نے میرا زخم دیکھا پھر بڑھ بڑھایا نہیں زخم تو گہرا نہیں ہے پھر یہ بے ہوشی کیسی ہے کسی نے جواب نہیں دیا بڑھے نے میرے زخم کو ساف کر کے اس پر کچھ دمائے لگائیں پھر ہرے رنگ کے کچھ پتے میرے چہرے پر رکھے اور اس کے بعد کوئی چیز اس پر چپکا دی ان میں سے کسی نے پوچھا کیا ہمی سے اس کے جھومپڑے میں پہنچا دیں ہاں اگر کوئی اور بات ہو تو میرے پاس لے آنا ایک بار پھر مجھے اٹھایا گیا اور ایک دوسرے جھومپڑے میں پہنچا دیا گیا یہاں انہوں نے مجھے لٹا دیا اور وہ سب باہر نکل گئے جھومپڑے کو خالی دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور میں نے محسوس کیا کہ ابھی تک مجھے پہچانا نہیں گیا پھر بھی میرے کان باہر لگے ہوئے تھے کسی نے کہا شہرال کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی اور تکلیف ہو جائے مجھے پتا چل گیا کہ میرا نام شہرال ہے دوسرے نے کہا بیچارہ زخمی ہو گیا اس کی بد نصیبی اسے پہاڑوں میں لائی تھی لیکن اب اس کا خیال رکھنا ضروری ہے میں ان لوگوں کی باتوں پر غور کر رہا تھا ان کے دوسرے جملے میری سمجھ میں نہیں آسکے کس کی بد نصیبی اسے کہاں سے پہاڑوں میں لائی کیا وہ کہیں دور سے آیا تھا مگر کہاں سے لیکن سوال کا جواب حاصل کرنا ضروری نہیں تھا البتہ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی تو میرا جاننے والا ضرور ہوگا یہاں تک تو آ گیا ہوں اور ابھی تک کسی کو شک نہیں ہوا لیکن شاید زیادہ دیر تک میں ان لوگوں کو بے وکوف نہ بنا سکوں دو تین گھنٹے گزر گئے کوئی میری جھومپڑی میں نہیں آیا پھر شام ہو گئی شام کے بعد آ کر کسی نے میرے جھومپڑے میں روشنی کی میں بستر پر لیٹا اسے دیکھتا رہا مجھے ایک لمحے کے اندر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے روشنی جلا کر اس نے مجھے دیکھا اور پھر میرے پاس آ گئی میں نے بے ہوش پڑے رہنے کی اداکاری نہیں کی عورت نے مجھے دیکھا اور بولی کسی چیز کی ضرورت ہے پہلے تو میں یہ سمجھا کہ وہ میری شناسہ ہوگی لیکن اس کے چہرے کی سرد مہری اور اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ شہرال کو نہیں جانتی میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی اور عورت چلی گئی رات کو جھومپڑے کے باہر خاموشی چھا گئی میں اس طرح یہاں آرام تو نہیں کر سکتا تھا تمہاری بے حد فکر تھی حماد یقین کرو یا نہ کرو اپنی جگہ سے اٹھ کر میں نے خاموشی سے باہر جھانکا ماحول سنسان تھا اور قبیلے کے مکین آرام کی نیند سو رہے تھے میں خاموشی سے باہر نکلایا اور اس کے بعد میں نے وہاں سے باہر جانے کے راستے تلاش کیے جہاں تک ممکن ہو سکا میں ان کی نگاہوں سے بچ کر سفر کرتا رہا ویسے ایک بات بتاؤں حماد اس ویشی قبیلے کا طرز زندگی بہت ہی آلہ تھا اور میں اس سے متاثر ہوا ان میں ایک خاص ترتیب نظر آئی مکانات بھی مضبوط اور سلیکے سے بنے ہوئے تھے پھر میں ایک میدان میں پہنچ گیا یہاں بہت دور دور تک مقصود قسم کے پنجرے پھیلے ہوئے دکھائی دئیے لیکن میں ان پنجروں کے درمیان تمہیں تلاش نہ کر سکا اس چہل قدمی کے دوران کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوا پھر میں اس علاقے میں نکل گیا مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جانور قیدی بنا لیے گئی ہیں اور یہ جانوروں کا قید کھانا ہے اس قید کھانے کے پاس چار آدمی آگ روشن کیے ہوئے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے مجھے دیکھا اور بولا آؤ شاید تم گشت پر ہو نہیں میں اپنی بھیڑ تلاش کر رہا ہوں بھیڑ ہاں مگر وہ ادھر کہاں سے آگئی مجھے سے عشق لڑا رہی تھی کمبخت دھوکہ دے کر بھاگئی کیا وہ سب ہس پڑے ہاں وہ میری محبوبہ تھی بھیڑ ہاں بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم اپنی محبوبہ کو بھیڑ کہتے ہو نہیں میں بھیڑ کو اپنی محبوبہ کہتا ہوں میں نے جواب دیا سمجھ گئے ہم لوگ کیوں بھائی سمجھ گئے نا تم ہاں یہ نشے میں ہے خیر تم فکر مت کرو جاؤ اپنی جھومپڑی میں جا کر سو جاؤ تمہاری محبوبہ پہنچ جائے گی میں خاموشی سے گردن چھکا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا وہ لوگ ہس رہے تھے یہ الگ الگ ایک دوسرے کی صورت پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے یہ بات میرے لئے باعثیت منان تھی اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کم از کم میں تھوڑا وقت ان لوگوں کے درمیان گزاروں میں واپس اپنے جھومپڑے میں نہیں آیا بلکہ ایک اور جگہ بیٹھ کر حالات کے بارے میں سوچنے لگا ایک بار پھر میں نے پنجروں کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا لیکن اس بار میں بڑے محتاط انداز میں کام کرنا چاہتا تھا گمیں ان کے قریب نہیں پہنچ سکا لیکن میں نے یہ دیکھ لیا کہ میری توقع کے مطابق وہاں ویشی جانور بند ہیں اور شاید انسان بھی پھر تجربے کے طور پر میں نے اپنے جھومپڑے کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ میری شخصیت بلکل مستحقم ہے بہت سے افراد نے مجھے دیکھا بلکہ مجھ سے میرا احوال پوچھا لیکن کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے یہ احساس ہوتا کہ وہ مجھے اجنبی سمجھ رہی ہیں وہ شخص جس کا نام شہرال تھا اور میں نے جس کا روپ دھارا اس کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ وہ نیاں نیاں آیا ہے اور تمام لوگوں سے اس کی بہترین شناسہ ہی نہیں ہوئی ہے اس کے بعد میں یہاں کاروائیاں کرتا رہا میرا کام یہی تھا کہ کرب اور جوار کے بارے میں معلومات حاصل کروں مجھے بہت سی معلومات حاصل ہو گئی وہ شمان یہی ہے پوری بستی نہیں کی ہے پھر ایک دن میں ایک ایسے علاقے میں جا نکلا جہاں انچے انچے پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھی یہاں بہت سے لوگوں کی ذمہ داریاں بہرے کے طور پر لگائی گئی تھی انہوں نے مجھے دیکھا اور ان میں سے دو تین میرے پاس پہنچ گئے ان میں سے ایک نے کہا یہ شہرال ہے میں نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ اس کا دماغ الٹ گیا ہے شہرال تم اس طرف کیسے آئے میری محبوبہ بھاگ گئی ہے میں نے جواب دیا بیٹھو بیٹھو کوئی بتا رہا تھا کہ تم اپنی بھیڑ کو محبوبہ کہتے ہو تب میں انہیں کہانیاں سنانے لگا میں نے انہیں بھیڑ کی کہانی سنائی جو بہت خوبصورت تھی وہ لوگ کہہ کے لگاتے رہے انہوں نے میری خوب خاطر مدارت کی اس کے بعد انہوں نے مجھے روانہ کر دیا اور میں ان پہاڑوں میں بھٹکتا رہا میں ان چٹانوں کے درمیان ہوتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے میں ان پہاڑوں کا نظارہ کر سکتا تھا لیکن میں نے ایک چٹان دیکھی جس کے نشیب میں کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے مجھے حیرانی ہوئی نیم ویشی نظر آنے والے یہ لوگ در حقیقت اتنے ویشی نہیں تھے شمانیوں میں میں نے ایک خاص بات محسوس کی وہ یہ کہ وہ ذہین ہے اور مقامی باشندوں کی طرح بے وکوف نہیں یہ رات میں نے وہیں گزاری اور اس وقت میں ایک چٹان کے عقب میں بیٹھا تھا کہ مجھے کچھ نسوانی کہکوں کی آواز سنائی دی اور میں چونکر جاگ گیا یہ آوازیں چٹان کی دوسری جانب سے آ رہی تھیں وہیں میں نے چند لوگوں کو دیکھا یہ بھی مقامی باشندے تھے اور عورتیں انہی کے ساتھ تھیں وہ چٹانوں کے نشیب میں ایک چھوٹے سے چشمے کے پانی سے مودھ ہو رہے تھے میں انہیں دیکھتا رہا پھر میں نے ان کا پیچھا کیا وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں جانوروں کے کٹہرے تھے اور ان کے ساتھ میں نے ان کٹہروں کو دیکھا ان میں شیر چیتے بھیڑیے جیسے خوفناک اور خونکھار جانور بند تھے ان کی تعداد بھی اتنی تھی کہ میں حیران رہ گیا اس کے بعد تم یہ سمجھ لو کہ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا اور میں اپنے طور پر ایک منصوبے پر چل پڑا میں شیرال کے جھومپڑے میں ہی رہ رہا تھا اور مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی پھر اس شام میں ایک کعبہ کھانے میں بیٹھ کر کعبہ پی رہا تھا کہ میری نگاہ اس شخص پر پڑی جسے میں نے ان جانوروں کے پنجرے کے پاس دیکھا تھا یہ ایک چوڑے شانوال آدمی تھا اپنے چہرے سے بڑا پریشان نظر آ رہا تھا میں اس کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے مجھے گردن اٹھا کر دیکھا پھر گردن جھکا لی پھر میں اس کے قریب بیٹھ کر بولا تم کچھ پریشان لگتے ہو بزرگ اور تاجب کی بات یہ ہے کہ تم یہاں تنہا ہو بوڑھے نے ایک گہری سانس لی اور گردن جھکا لی تم یہاں کعبہ پینے آئے ہو اور کعبہ پیو اور یہاں سے چلے جاؤ جی نہیں چاہتا اور پھر تمہاری شخصیت میں ایک ایسی بات ہے بزرگ جو میری انکھوں میں انسول آ رہی ہے کیا؟ بوڑھا چونک کر بولا ہاں تمہاری شکل میرے باپ سے ملتی جلتی ہے کیا واقعی؟ اس بار میں نے بوڑھے کے چہرے پر دلچسپی کے آثار دیکھے ہاں اور اسی وجہ سے میں یہاں گیا ہوں تمہارا باپ کہاں رہتا ہے؟ آسمانوں میں کیا مطلب؟ وہ مر چکا ہے اوہو کب؟ بہت عرصہ ہوا مجھے افسوس ہے لیکن میں تمہیں دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوں موترم بزرگ کیوں؟ اس لئے کہ تم میرے باپ کے ہمشکل ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا باپ بہت یاد آتا ہے مجھے تم سے ہمدردی ہے اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں دیکھ لیا کروں یہ تو کوئی بات نہیں میں ان جانوروں کی نگرانی کرتا ہوں جو ان پنجروں میں ہیں پنجروں میں بند جانور کتنے دکھی لگتی ہیں کیا انہیں دیکھ کر تمہیں افسوس نہیں ہوتا؟ وہ کھونخار درندے ہیں کیا مطلب؟ ہر زندگی زندگی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لیکن یہ میری ذمہ داری ہے بزرگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے درندگی نہیں کرنی چاہیے اسی میں میری زندگی ہے یہ صرف تمہارا خیال ہے تم نہیں جانتے کہ میں ان کا غلام ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر شخص اپنی زندگی کا غلام ہے جو کہنا چاہتے ہو وہ بہت عجیب ہے شاید تم اسے قبول نہ کر سکو میں کوشش کروں گا ان جانوروں کو آزاد کر دو آزاد کر دو ہاں مگر کیسے؟ پنجروں کے دروازے کھول دو یہ بہت خطرناک ہوگا لیکن کیوں؟ آخر وہ ویسی جانور ہیں اور یہاں بے شمار افراد موجود ہیں اور پھر کیا تم سمجھتے ہو؟ خود میری زندگی خطرے میں نہیں پڑ جائے گی اس کی ایک ترکیب ہے کیا؟ پنجروں کی شت پر چڑھ کر دروازے کھول دو وہ نکل کر بھاگیں گے کوئی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا لیکن تم سے ایک بات کہوں شاید تم یقین نہ کرو کہو یہ آسمان کا اشارہ ہے مجھے خواب میں بتایا گیا تھا کہ تم مجھے یہاں ملو گے اور بہت سی زندگیوں کے لیے نجات کا راستہ بنو گے پھوڑے کے چہرے پر عجیب سے آثار پھیل گئے پھر اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں دیوتاؤں کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کروں گا اور ڈیر حماد ایسا آج رات ہونے والا ہے کیا میں عظیم خان کی بات سن کر چونک پڑا ہاں آج رات عظیم خان کی ہنٹو پر ایک پوری سرار مسکراہت پھیل گئی اور عظیم خان کا کہنا بلکل درست ثابت ہوا وہ اپنے معاملات میں مجھ سے آگے نکل گیا تھا اس نے جو کچھ کہا وہ کر دکھایا وہ ہمارے ساتھ ہی تھا اور اس نے بڑی سنسنی خیز فضاء پیدا کر دی آدھی رات کا وقت تھا کہ اچانک شیروں کے دھارنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی انسانی چیخیں پھر یہ آواز بڑھ گئی اور انسانی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں لوگ چیخ رہے تھے بچاؤ بچاؤ یہ جانور کھل گئے میں نے عظیم خان کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر ایک مسکراہت پھیلی ہوئی تھی عظیم خان ہم یہ تو واقعی تو تم کیا سمجھتے تھے ایک بات بتاؤ عظیم خان کیا ہم درندے نہیں بن گئے کن معنوں میں کہہ رہے ہو مطلب یہ کہ یہ درندے تو انسان کو جیر پھاڑ کر رکھ دیں گے یہ ان کا کام ہے لیکن یہ ہمارے ذریعے ہوا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا محضب دنیا میں ہم ہاں بولو بولو عظیم خان مسکراتی نگاہوں سے دیکھ کر مجھے کہنے لگا اور میں تھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا واقعی محضب دنیا میں بھی تو ہمارا یہی کام تھا بہرحال انسانی آوازیں بلند ہوتی رہی نہ میں جانتا تھا اور نازیم خان اور نہ ہی دوسرے وہ جو ہمارے ساتھ قیدی تھے لیکن سب کے سب سہمیوی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے ایک عجیب سی ہنگامہ پرور فیضہ تھی دل دہل رہے تھے ان میں سے کون کون ان جانوروں کا شکار ہو رہا ہے یہ ویشتناک فیضہ ساری رات جاری رہی سورج کی روشنی ہوئی اور اس کے بعد سناٹا چھاتا چلا گیا ہم سب خاموش تھے ایک لمحے کے لیے پلک نے ہی جھب کی پھر صبح کی روشنی ہوئی تو عظیم خان نے میرے ہاتھ میں ایک رائیفل تھما دی اور کارتوسوں کی پیٹی بھی اس کے اپنے پاس بھی رائیفل موجود تھی میں نے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا ہمیں باہر نکلنا ہے رات تو گزار لی دن تو یہاں نہیں گزارنا ہماری یہ منزل نہیں ہے آگے چلنا ہوگا لیکن عظیم خان دوسرے لوگ تمہارا کیا خیال ہے کیا پنجروں میں بند قیدی ان درندوں کا شکار نہیں ہوئے ہوں گے عظیم خان نے تاجب سے مجھے دیکھا اور بولا حماد کیا بات ہے تم ان دنوں مجھے کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہو اور تم مجھے انتہائی غیر سنجیدہ کیوں میں ایک سنجیدہ سوال کر رہا ہوں لیکن وہ عقل سے خالی ہے کیوں اس لئے کے قبیلے کے لوگ تو آزاد پنچیوں کی مانند باہر کی زندگی گزار رہے تھے اور قیدی پنجروں میں تھے قیدیوں کو اگر خود ہی پنجروں سے باہر نکل کر جانوروں سے کھیلنے کا شوق ہوا تو الگ بات ہے ورنہ وہ تو پنجروں میں ہیں اور جانور پنجروں میں نہیں ہو سکتے وہ تو پنجروں سے نکلے ہیں اور کھلی فضاء میں اپنے دشمنوں پر حملہور ہوئے ہوں گے ہاں اگر قیدیوں نے فوراں بھاگنے کی کوشش کی تو پھر دوسری بات ہے میں واقعی شرمندہ ہو گیا تھا عظیم خان ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا پھر عظیم خان نے اپنے اردگردے پھیلے ہوئے قیدیوں سے کہا تم لوگ باہر نکلو محافظوں کا اسلحہ پڑا ہوگا اگر وہ ہلاک ہو گئے ہوں گے تو یہ اسلحہ لے کر تم اپنی ہفاظت کرتے ہوئے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرو اس کے بعد اس نے وہ پنجریں کھول دئیے کیونکہ وہ ایک محافظ کی شکل اختیار کی ہوئے تھا اس لیے اس کے پاس جابیاں بھی تھی قیدیوں کی آزادی سب سے زیادہ اچھی محسوس ہوئی پھر کچھ چیخیں سنائی دی غالباً وہ محافظ تھے جو درندوں سے بچ کر یہاں ان گاروں میں آ چھپے اور وہ اس وقت اس قابل نہیں تھے کہ قیدیوں سے مقابلہ کریں لیکن زیادہ تار وہ تھے جنہوں نے قیدیوں پر ظلم ڈھائے تھے اور یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو دوسرا اپنی بھاری کا انتظار کرتا ہے اور وہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ خونخار ہوتا ہے کچھ فائر کچھ دھماکے ہوئے اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی میں اور عظیم خان صبر و سکون سے گزرنے والے وقت کا انتظار کر رہے تھے ہمیں جلدی نہیں تھی اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑا سا وقت گزار لیا جائے محول کچھ سازگار ہو تو باہر کی صورتحال کا جائزہ لیں اور اس کے لیے ہم نے آدھے دن کا انتظار کیا غار کے دروازے سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک ریچ صاحب سے ملاقات ہو گئی دونوں پیروں کے بال کھڑے سر کھجا رہے تھے سوچ رہے ہوں گے کہ کدھر کا روخ اختیار کریں اب یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ ہمارا راستہ انہوں نے روکا چنانچہ میں نے اور عظیم خان نے گولیاں چلائیں اور ریچ وہیں ڈھیر ہو گیا ہم باہر نکل آئے اور باہر کا منظر در حقیقت ایسا تھا کہ عبرت ہوتی انسانی زندگی بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالتی ہے اپنے جیسوں کو زندگی سے محروم کرنا اور اسے خوش ہونا اور اس کے بعد خود موت کا شکار ہو جانا درندوں نے بھی قیدیوں کی حیثیت سے رہائی پائی تھی اور اپنے قید کرنے والوں کے بطرین دشمن تھے چنانچہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ایسی لاتادہ دلاشیں چاروں طرف بکھریوی تھی جن کے احزاد رندے چبا گئے نرکرے ادھر ڈالے گئے آنکھیں نکالی گئیں بازو غائب ٹانگیں غائب ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے کٹے ہوئے بازو اور کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر گھسٹ رہے تھے اور زندگی تلاش کر رہے تھے جبکہ ان چٹانوں میں زندگی کا وجود نہیں تھا ہم ان کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ بات کسی ایک کی نہیں تھی عظیم خان نے متاثر لہجے میں کہا اور اب اس کے بعد اس کے سوا کوئی چارہ کر نہیں کہ گھوڑے تلاش کرو اور جتنی دور نکل سکتے ہو نکل جاؤ جانوروں کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں تھی گھوڑے وغیرہ بھی بیچارے مارے مارے پھر رہے تھے باز گھوڑے بھی شدید زخمی ہو گئے تھے میں نے گھوڑے کو دیکھا ہمیں ایسے چاکو چوبند گھوڑے مل گئے جو ہمارے لئے سواری کا کام دے سکتے تھے ان کی پشت پر سوار ہو کر ہم نے انہیں دوڑایا اور اس سے ویشتناک ماحول سے دور نکل جانے کی کوشش کرنے لگے اس وقت یہ موت کی بستی تھی ان قیدی غلاموں کا بھی ہم جائزہ نہیں لے سکتے تھے جن میں کچھ ابھی پنجروں میں قید تھی لیکن یہ بھی دیکھا تھا ہم نے کہ وہ پنجرے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے ہم نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے سمتوں کا تائین تو کیا ہی نہیں جا سکتا گھوڑے بھی شاید خوفزدہ تھے اور ان کی یہی خواہش تھی کہ درندوں کی بستیوں سے دور نکلا جائے سارا دن اسی طرح گزر گیا سر پر دھوپ نیچے پتھریلی زمین لیکن گھوڑوں نے حمد نہیں ہاری خود بخود اپنا رخ تبدیل کر دیا پھر ہم جنگل میں داخل ہو گئی یہ معمولی سے جنگل تھا درخت بھی زیادہ گھنے نہیں تھے بس الکی الکی چھاؤں لیکن اب چونکہ سورج ڈھل گیا تھا اس لیے چھاؤں کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی البتہ گھوڑوں کے لیے یہاں نہایت معقول بندوبست تھا سب تقدیر کے حوالے تھا کہ دنسانوں کی گرفت میں تھے یہ جانور بھی اگر وفا کا خیال رکھیں تو ہمارے پاس واپس آ جائیں گے آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ ان کی آزادین سے چھین لیں چونکہ پورا دن گھوڑوں کے پوشت پر گزارا تھا ساری رات جاگتے رہے تھے اس لیے عظیم خان نے کہا حماد بہتر یہ ہے کہ آرام کے لیے کوئی جگہ تلاش کی جائے میں نے ایک سے امتشارہ کیا یہاں بہت ہی لمبی لمبی خاص تھی اور ایک درخت اس طرح اس گھاس پر سائے کی ہوئے تھا کہ جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کو دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے دوپٹے کی چھاؤں میں لے لیتی ہے یہی جگہ ہمارے لیے بہتر تھی عظیم خان پر تو کچھ ایسی نیند تاری تھی کہ لیٹتے ہی سو گیا لیکن مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی میں لیٹ کر سوچنے لگا کہ کھانے پینے کا یہاں کیا بندبست ہے دور دور تک نگاہیں دوڑالیں ایسی موقعوں پر ناریل کے درخت قدرت کا سب سے بڑھا تیا ہوتی ہیں اور سہراؤں میں موجود نخلستان انسانی زندگیوں کو خوشی کی خبر سناتی ہے لیکن یہاں وہ سب کچھ نہیں تھا میں نے نگاہیں دوڑالیں تھی پھر میں بھی عظیم خان کی طرح سونے کی کوشش کرنے لگا نیند بہت سے احساسات کو سلا دیتی ہے میں بھی سو گیا